السلام علیکم یوکیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج کا ہمارا سفر ہے راول فنڈی رینج روڈ سے تراب انٹرچینج تک وائی سی پیک جو حال ہی میں اس کا افتتا ہوا ہے عمران خان صاحب نے افتتا کیا تھا حقلہ انٹرچینج سے ڈی آئی خان انٹرچینج تک تو ہم تراب انٹرچینج سے انشاءاللہ اتر جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سفر میں ساتھ ساتھ رکھیں گے ہم چونکہ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم نے کچھ سامان وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو اس کو تھوڑا سا آرینج کر لیں اور ہم نے سوچا کہ آپ سب کو جو ہے وہ سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحر لنا هذا وما کنا له مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون دوستو تو جو سرکت باہتا ہے جو سوڑا سواڑا سوڑا 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 need جو دوستو تو جو سورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے مصورد باہتا ہے موٹروے شوک میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ آج تو معمول سے تھوڑا سا کم رش ہے ویسے یہاں پہ ہلڑ بازی اور رش بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آج جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ آج عید کا چوتھا دن ہے تو اس وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ اتنی نہیں ہے تو رش وغیرہ بھی اتنا نہیں ہے تو یہاں سے آگے آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ دو موٹروے اس کو ٹیچ کریں گے ایک لاہور موٹروے اور ایک پشاور موٹروے تو ہکلا انٹرچینج پہ آپ نے جب جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پشاور موٹروے پہ چڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور آگے جا کے آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ کہاں سے آپ نے جانا ہے جی تو ہم یہ مین ہائی وے پہ آگے ہیں موٹروے چوک و کروس کر کے جیسی آپ مین روڈ پہ چڑھتے ہیں تو یہ مین ہائی وے جاری ہے سائٹ پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹریک نیا سا بنا ہوا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا ٹریک ہے یہ ٹریک ابھی ابھی انہوں نے بنایا ہے اس نون لیگ کی گورنمنٹ نے جناب شہباز شریف صاحب نے میٹرو کا افتتا کیا ہے اور آج کل میں شاید یہ اس کی بسیں بھی جو ہے وہ روٹ پہ چل پڑے لیکن ہمیں آج جو ہے وہ کوئی دیکھنے کو نہیں مل رہی میرے خیال سے کل ہی اس کا افتتا ہوگا جی ناظرین تو اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائٹ پہ ایک روڈ جا رہی ہے اور ایک رائٹ سائٹ پہ ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ لوگوں نے نہیں جانا وہ لاہور موٹروے کی طرف جا رہی ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو رستہ جا رہے ہیں یہ پشاور موٹروے پہ جا رہے ہیں اور نیو ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور پھر آپ نے یہاں سے لیفٹ ہو جانا ہے سیدھا رستہ جو ہے رائٹ سائٹ پہ جو جا رہا ہے یہ نیو اسلامباز انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف جا رہا ہے تو ہم نے پشاور جانا ہے پشاور موٹروے پہ تو ہم لیفٹ تھوڑا سا جائیں گے ٹھیک ہے اب آگے جا کے آپ سے ملتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جی تو اس وقت ہم اسلامباز پشاور موٹروے کا جو ٹول پلازہ ہے یہاں پہ آگے ہیں تو اب یہاں سے دیکھتے ہیں ہمارا ایم ٹیگ لگا ہوا ہے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کو ریٹ کر لے گا تو اگر آپ لوگوں کا ایم ٹیگ نہیں لگا ہوا تو آپ لوگ لگوا لیجئے یا پھر یہاں سے آپ پرسید لیجئے یہ یہاں پہ ہمارا شو کر رہا ہے ٹو نائنٹی بیلنس شو کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا بھی اس نے ریٹ کر لی اب نیکسٹ جو ہم جاتے ہیں تو وہ ہکلا انٹرچینج سے ترارب انٹرچینج تک کا ٹول ہے ون سیونٹی تو ہمارے اس میں ٹو نائنٹی روپیز ہیں تو وہ اس کے اندر ہی کور ہو جائے گا جی ناظرین تو ہم یہاں پہ آگے ہیں اسلام آباد بشاور موٹروے سے جب ہم تین چار کلومیٹر آگے آئے ہیں تو یہ ہکلا انٹرچینج جو ہے ہکلے سے ہم نے لیفٹ لیا ہے تو یہ ڈی اے خان تک جاتی ہے موٹروے تو تقریباً یہاں سے آگے دو ایک کلومیٹر تک دوبارہ ٹول پلازات ہے تو اس کا جو ٹول ہے وہ ہے ون سیونٹی تو دو ایک کلومیٹر آگے آجائے گا تو پھر ہم آپ کو وہاں سے انفارمیشن وغیرہ دیں گے اور ویڈیو کے اینڈ پہ یہ بھی بتائیں گے کہ راولپنڈی سے لے کر ہکلا تک اور بلکہ کمپلیٹ تراب تک آپ کا پیٹرول کتنا لگتا ہے اور ایکسپینسز وغیرہ ٹوٹل کتنے آتے ہیں جی بھائیو تو اس وقت ہم ہکلا ٹول پلازا پہ آگے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایم ٹیک لگوایا ہے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کو فنچ کر لی گی تو یہاں پہ آج کے دن تو بلکہ راست نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایم ٹیک بھی سہولت نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے پچھی دینی پیٹنگی ہے جی دوستو تو اس وقت ہم ہیں چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور پہ جس کا استطاع ہو گیا تھا کچھ ٹائم پہلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ٹریکس ہیں اس کے دو ٹریکس تو میرے حساب سے کم ہیں لیکن ایک شاید لیفٹ سائٹ پہ سرویس روڈ بھی بنائیں تو کیونکہ جب ہیوی ٹریفک یہاں سے گزرے گی تو خلل ہوگا اور جو سپیڈ ہوگی گاڑیوں کی وہ اتنی کوئی خاص نہیں ہوگی تو ٹائم کافی لگے گا لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ بڑی گاڑیاں نہیں ہیں تو اس وجہ سے چھوٹی گاڑیاں یہ ہیں تو دو ٹریکس کافی ہیں تو اس میں ہمارے جو انٹرچینج کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تراب سے پہلے پہلے جو آئیں گے ایک فتہ جنگ انٹرچینج آئے گا سب سے پہلا جو انٹرچینج ہوگا تلہ گنگ کا بھی وہی ہے اور اس کے بعد پنڈی کی اپ انٹرچینج ہے اس کے بعد جنڈ ہے اور اس کے بعد تراب ہے چوتھے انٹرچینج پہ جو ہے ہم نے جا کے اترنا ہے جی ناظرین تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں تراب انٹرچینج کے پاس پیچھے بورڈ آگیا تھا اور یہاں پہ آگے ٹرننگ ہے تو ہمارا لگ بگ تقریباً ایک گھنٹہ اور دس منٹ لگے ہیں اور پیٹرول کی اگر بات کریں تو ہمارا پیٹرول جو ہے وہ لگا ہے سات سے آٹھ لیٹر اپنی اپنی گاڑیوں کے حساب سے ہے لیکن ہم جو ہے اس وقت کلٹس پہ ہیں تو کلٹس پہ اس حساب سے یہی لگتا ہے تو اب یہ یہاں پہ دیکھیں کہ بکر شکریب بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں اور وہ یہاں پہ آگے ہیں بڑی خطرناک ہے یہاں پہ میں جو ہے پریفر کرتا ہوں کہ اسی اور سو کے درمیان رہوں تاکہ جب بھی میں سفر کرتا ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سپیٹنگ نہ کروں بلکہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ کی سپیٹ پہ رہوں تو یہ بہتر ہوتا ہے اور جو مائلیج ہوتی ہے وہ بھی اس میں صحیح رہتی ہے تو اب یہ ہمارا ہے ٹرننگ جو مین ٹرننگ ہے تراب انٹرچینج کا وہ یہاں پہ ہے اور آگے چل کے ہمیں جو ہے وہ ون سیونٹی روپیز دینے پڑیں گے ون سیونٹی اس کا ٹال ہے تو اب یہ اس کا فیلحال انہوں نے ایک ہی یہاں پہ ٹال کا جو کاؤنٹر ہے وہ چالے کیا ہوئے جی دوستو تو اس وقت ہم نے کروس کر لیا ہے تراب ٹال پلازا اور اب ہم روان دوائے ہیں تراب سٹی کی جانب تراب سٹی جانے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں سے لیفٹ لینا ہے ٹھیک ہے لیفٹ لے کے آپ کے پاس چار سے پانچ کلومیٹر کے بعد مین تراب سٹی آ جائے گا تو ہم یہاں سے اب لیفٹ کرے ہیں تو انشاءاللہ کچھ منٹ کے بعد ہم تراب سٹی پہنچ جائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھیں سیف ڈرائیونگ کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ